اسلام علیکم اور یہ جو گھومتی چائے ہے نا یہ بہت مزے والی ہے سر آج چائے کا بڑا مزہ آنے والا ہے پہلے آپ اس کی گھومتنے کی سپیڈ دیکھیں آج بتائیں یہ نیازی کو بھگا رہی ہے یا زرداری کو بھگا رہی ہے بتائیں واہ جی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے آج آپ بتانے بتانے کہ اس میں مٹھا کاٹے یا زیادہ ہیں اور یہ نیازی کو بھگا رہی ہے یا یہ کس کو بھگا رہی ہے اور آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیر خریہ سے ہیں ہاں جی آج ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عیسیٰ صاحب کوئٹہ سے چائے سر یہ آپ کے نام کر رہے ہیں آج آپ کی ٹھیک ہے آپ نے فون بھی کیا تھا انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ سر جی مجھے آپ بیمار بیمار لگ رہے ہیں ڈاکٹروں کو تو پتہ لگ جاتا ہے رہ سر چلے دیکھتے ہیں جی آج اس کا ٹیسٹ کیسے ہے آہا ہا 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 کیا بات ہے یار کیا بات ہے کیا بات ہے تو آپ سنائیں جی آپ کا کیا حال جال ہے آپ کے ملک میں اور آپ کے شہر میں کرونا کیسے جا رہے ہیں اسی طرح پریشان ہیں جس طرح پاکستان میں لوگ پریشان ہیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں چائے کا کپ اور میرا یہ کلر جو ہے نا وہ مل رہے تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی اس عید پہ ہمیں خوشیاں نصیب کرے سب کو ہم ہر طرح کی انٹرنیشنل پریشانی تو یہی کرونا ہی بنا ہوئے ہیں نا آج جناب آپ سے ہم نے مریو نواز کی صحت کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں پھر پیپلز پارٹی کے اندر سے جو آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کہ جناب زرداری نے پارٹی کو تباہ کر دیا ہے اور اس نے یہ چھوٹی سی لالچ کے لیے جو ہے نا اپنے اصول اور وہ ساری اس سے بدنامی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کو بدنامی ہوئی ہے نو ڈاؤٹ آپ سب لوگ اس چیز کے گائل ہیں ٹھیک ہے اور نواز شریف صاحب نے بھی ہدایات کر دی ہیں پیپلز پارٹی صاف ہے لیکن چونکہ آج کل کرونا ہوا ہے پی ڈی ایم کو مولانا فضل عمان صاحب کے لیے بھی صحت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جلدی آئیں آج میں مولانا صاحب کی ایک پرانی کلپ سن رہا تھا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھی جب کوئی تحریکیں چلتی ہیں نا اس میں مدو جزر ہوتا ہے اب مدو جزر کیا ہے مدو جزر یہ ہے کہ کوئی لہر ایسے اٹھتی ہے پھر وہ اندر چلی جاتی ہے پھر اٹھتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے لیکن بالاخر وہ ساحل تک پہنچتی ہے لیکن ساحل تک پہنچنے کے دوران اس کا مدو جزر ایسے یہ ایسے 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 مدو جذر ہوتا ہے یہ 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 مولانا مولانا صاحب کی بڑی اچھی وہ تقریر تھی پرانا کلپ تھا کوئی میں سن رہا تھا تو مولانا صاحب بھی گریٹ ہیں اور وہ انشاءاللہ ان کو چھ سات دن کا جو ریسٹ دیا گیا ہے آدھے دن ہو گئے ہیں مریم نواز کا تو ٹویٹ آپ کے سامنے آ گئے نا انہیں کہا جی میں عمران خان کے علاج کے لیے ادھر ہوں تو وہ جو اس کو ہم بتتمیز کہیں ماسی مصیبتی فردوس آشکوان نے اس نے کہا جی کہ موسیقان کا ٹیکہ جو ہے نا وہ مریم نواز لگوالے ٹھیک ہے جنہی کہ اس نے مزاک کی ہے مزاک کی ہے وہ ہے ہی مزایہ فنکار جو فردوس آشکوان ہے باقی آج خبریں چل رہی تھیں کہ جناب پھر کوئی وہ ایک مردہ گھوڑا ہے میں ایسے اسے مردہ گھوڑا ہی کہتا ہوں اوہ نہ رس دیئے نہ وس دیئے نہ دس دیئے کوئی اندازہ لائد اسی اس کا نام میں نے رکھا ہوئے ہیں نہ رس دیئے نہ وس دیئے نہ دس دیئے وہ کون ہے اور ساکب نسار نہیں یار چودری نسار چودری نسار کی پھر خبریں گرم ہے کہ جی وہ ایکٹیو ہونے لگے ہیں اندازہ کریں ہمارے قانون کا کہ تین سال ہو گئے ہیں اس نے اسمبلی سے استیفہ بھی نہیں دیا ممبر منتخب ہونے کے بعد حلف بھی نہیں اٹھایا اور وہ ممبر ہے وہ ممبر ہے ہو سکتا ہے تنخائیں بھی لے رہا ہو تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بالکل خموش ہے تو نہ وہ رس دیئے نہ دس دیئے نہ وس دیئے چودری نسار اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں اس کو ٹاسک دے دیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ جناب ادھر عثمان بزدار کو فارق کرو اور اب اہم ذمہ داری سنبھالو اصل میں جب کوئی محول صحیح نہ نہ ہو تو بڑی بڑی افوائیں جو ہے نا وہ دم لے رہی ہوتی ہیں وہ اوپر آ رہی ہوتی ہیں اب جیسے یہ آئی ہے کہ جناب یہ حمزہ شباز آہ چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں کنفرم تو وہ پیپلز پارٹی والوں نے کہا تھا لیکن ان کے اس میں بیمانی تھی اور وہ وہ اپنا کو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے ورنہ ان کے تو سات ایم پی ہیں ادھر سات ایم پی ہیں صرف تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ افوائیں اس لیے اٹھتی ہیں کہ کوئی صحیح جب خبریں کو پریس کیا جاتا ہے نا دبایا جاتا ہے تو پھر افوائیں نکلتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری افوائیں ہیں امید ہے آپ جو ہے نا آج ٹھیک ہوں گے تو آج کی اتنی ویڈیو بناتے ہیں پہلے لمبی ہوتی تھی آج کل میں نے تھوڑی گھومتی چاہے والی سائٹ پہ تھوڑی کر دی ہے تو چودری نصار کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودری نصار کوئی رول ادا کر سکتے ہیں ان حالات میں کسی طرف سے بھی کیونکہ وہ نہ رس دیئے نہ وس دیئے نہ دس دیئے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ نون لیگ میں آنا چاہتا ہے یا وہ پی ٹی آئی میں جانا چاہتا ہے تو آگی یہ چاہے ہم فارنرز کے نام بھی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عجلہ تا فرما اور صبح جو ہے وہ انشاءاللہ جمعہ رات ہے اچھی اچھی خبریں آپ کو دیں گے چینل آپ سبسکرائب کرتے رہیں اور شیئر بھی کریں سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ ضرور کر لیے کریں پھر مجھے آپ فون کرنا آ جاتے ہیں کہ ساڑھے کل تو ویڈیو نہیں آ رہی میں نے کہا جی ہم تو ویڈیو پوری دے رہے ہیں ہمارا تو کوئی دن ناغہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اوکے سر اللہ حافظ